ہیلو دوستو میرا نام ہے کپش اور آج میں آپ کو انگلین کی کرکٹ دور کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو بینہ کسی دیر اسے سے شروع کرتے ہیں جب پول کولنگ وڈ کے کیپٹنسی میں پہلی والنگ رینڈ ورلڈ کپ دو ہزار دس جیتا تھا تو اس وقت ہر کرکٹ فین کے مند میں ایک بات تو پکا آئی تھی کیا ہوا جو ہماری ٹیم نے ہی جیتی کم سے کم کرکٹ پیدا کرنے والا دیش ایک ورلڈ کپ تو جیتا ہو سکتا ہے کہ یہ تھیوری آپ کو بس ہائپوٹینڈین لگے مگر اس دور میں محول کچھ ایسا ہی تھا کیونکہ جس دیش کو انٹرنیشنل کرکٹ شروع کیے کو 140 سال ہونے والے تھے جس دیش نے ونڈیک ورلڈ کپ کی نیو رکھی تھی جس دیش کا دب دبا میدان کے بر جگہ تھا ان کے لیے اتنے لمبے طور کے لیے ایک بھی ورلڈ کپ یا ایک چیمپین ٹروفی یعنی ایک آئی سی سی ٹروفی بھی ناجیت پناہ کرنگ جیسا تھا ووکلنگ پال کولنگ وڈ کے کیپٹن سی میں دھولا سال دوہزار گیارہ ونڈے ورلڈ کپ دوہزار بارہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار تیرہ چیمپین ٹروفی دوہزار چودہ پھر سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کا رنگ فیگر سالی کی اگلے سال دوہزار پندرہ میں ہونے والے ورلڈ کپ میں انگلینڈ سے کافی امیدیں تھی اتحاظ بدلنے کی ایسے میں بھی اتنا اسٹوریکل اور اتنی امیدوں کا ٹائٹل رکھنے والے ٹیم کورٹر فائنل میں کولیفائن نہ کر پایا تو نہ کرنے جیسا تھا نئے کوچ کو چھوٹ دے گئی اور ایک جنریشن کو ایرمیسٹریشن میں زیادہ انٹریڈیوز کروایا دات ہی ایجاد کیا ایک نیا اپروچ اپروچ ورلڈ بار کرکٹ میں پہلی بول سے لے کر آخری بول تک اٹیکنگ کرنے کا دیا ان سب کا نتیجہ یہ رہا کہ دوہزار سولہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دوہزار ستارہ چیمپئن ٹروفی فائنل دوہزار ستارہ سیمی فائنل دوہزار نتیج کو ورلڈ کپ چیت دوہزار اکیس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سیمی فائنل اور پھر دوہزار اکیس میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وینر اور اس کے علاوہ ون ڈے کرکٹ میں چبردست پریزشن رہا یہ تھی انگلینڈ کی کہانی جو لو نے شروعاتی دور سے لے کر اور آخری تک اپنی کیسا اپنے دب دباہ پنایا اور ایسی آگے اور کرکٹ کی سٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فولو کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ